موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 3.3 پارٹ نمبر 7 اور اس پارٹ میں ہم جو ہے کوئسٹن نمبر 14 سے آن ورڈز کوئسٹن جو ہے وہ سالو کریں گے کوئسٹن نمبر 14 پہلے سالو کرتے ہیں کوئسٹن نمبر 14 میں ہمیں کہا گیا ہے اگر سمپلی اس کو دیکھا جائے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ا اور ب جو ہے دو میٹسز ہیں ان کا جو پروڈکٹ ہے اگر ان کا انورس لیا جائے تو وہ کس کے ایکل ہوگا بی انورس اور اے انورس کے پروڈکٹ کے ایکل ٹھیک ہے مطلب کہ اے بی کا ہول انورس جو ہے وہ کبھی بھی ایکل نہیں ہوگا اے انورس انٹو بی انورس کے آرڈر چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایکل نہیں ہوگا اس کے ٹھیک ہے تو پہلے بی انورس آئے گا اور اس کے بعد اے انورس آئے گا اگر میں اے انورس پہلے لکھوں اور بی انورس بعد میں لکھوں اور ان کو ملٹیپلی کر دوں جس طرح کہ یہ ہے تو وہ اس کے result کے equal ہی آئے گا ٹھیک ہے تو جو property ہے اس کو ہم نے verify کرنا ہے اس کو تو وہ ہم verify کرتے ہیں پہلے left side لیتے ہیں بلکہ پہلے میں جو ہے part number one کے matrices لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے part number one میں ہمیں A اور B دونوں matrices given ہیں تو A matrix ہے 1 2 minus 1 0 اور B matrix جو ہمیں given ہے وہ equal ہے minus 3 1 4 minus 1 اچھا یہاں پر جو ہے اب ہم نے A B کا پہلے پہلے میں left side لیتا ہوں ٹھیک ہے left hand side left hand side میں کیا ہمیں کہا گیا ہے A B کا whole inverse ٹھیک ہے left side یہ ہے اس equation کی تو A B کا whole inverse کس طرح سے find کیا جائے دیکھیں bracket کو پہلے solve کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو bracket کے اندر جو ہے وہ ہے product of matrix A and B وہ ہم پہلے find کریں گے ٹھیک ہے A اور B matrices ہمیں given ہیں ان کا product find کر لیتے ہیں A into B B یہ نہیں find کرنا بلکہ A B find کرنا تو A B پہلے matrix A آئے گا 1 2 minus 1 0 اور پھر B matrix آئے گا minus 3 1 4 minus 1 اچھا اب first row کو first column کے ساتھ جس طرح سے matrix multiplication ہوتی ہے اس طرح سے کریں گے minus 3 plus 8 1 minus 2 3 plus 0 minus 1 plus 0 یہ ہمارے پاس product of A matrix and B matrix آگیا ٹھیک ہے A B تو اس کو تھوڑا اور simplify کر لیتے ہیں 8 minus 5 is 8 minus 3 is 5 1 minus 2 is minus 1 3 plus 0 is 3 اور یہ minus 1 یہ ہمارے آگیا product of matrix A and B ٹھیک ہے یہ جو matrix ہے product of A B ہے اچھا اب جو ہے whole bracket کیا ہے A B کا whole inverse مطلب کہ اس matrix کا inverse ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے تو A B کا whole inverse is equal to ہوگا 5 minus 1 3 minus 1 matrix کا whole inverse ٹھیک ہے تو inverse دیکھیں پہلے بھی ہم find کر چکے ہیں 3 cross 3 کا بھی find کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو 2 cross 2 کا بھی find کر لیتے ہوں اس inverse K is equal to ہوگا A B کا whole inverse equal ہوگا 1 over A B determinant اور ساتھ میں multiply ہوگا adjoint of A B ٹھیک ہے تو A B کا پہلے determinant find کر لیتے A B کا determinant equal ہوگا is equal to 5 minus 1 3 minus 1 اس کا determinant is equal to minus 5 plus 3 is equal to minus 2 ٹھیک ہے یہ determinant ہے A B کا اس کے علاوہ adjoint of B بھی ہم نے find کرنا ہے 2 cross 2 جو ہے matrix ہے ٹھیک ہے تو adjoint of A B is equal to ہوگا اگر first اور fourth کی ہم نے replacement کرنی ہے جگہ place کرنی ہے تو یہ minus 1 یہاں پہ آجائے گا 5 یہاں پہ آجائے گا اور ان second اور third elements جو ہیں ان کی ہم نے sign change کرنے ہے مطلب کہ positive 1 بن جے گا اور یہ minus 3 بن جے گا تو یہ adjoint of matric سے بھی آ چکا ہے determinant بھی آ چکا ہے اب ہم inverse کے فارمولا میں ان کو put کریں اور inverse find کریں A B کا inverse is equal to آئے 1 over A determinant کے ہے minus 2 اور ساتھ multiply ہوگا adjoint of A B جو کہ equal ہے minus 1 1 minus 3 5 کے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو multiply کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بن جے گا plus 1 by 2 minus 1 by 2 3 by 2 5 by 2 یہ مرپس آ گیا A B matrix کا whole inverse اچھا یہ تو ہو گیا left hand side اب ہم آتے ہیں right hand side کے اوپر جو ہمیں question میں equation given ہے اس کی right hand side کیا ہے B inverse into A inverse ٹھیک ہے تو اس میں ہم پہلے product نہیں find کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس نہ B inverse ہے نہ A inverse ہے ٹھیک ہے پہلے ہم B inverse اور A inverse find کریں گے اس کے بعد ان کا product find کر لیں ٹھیک ہے تو B matrix پہلے جو ہے وہ کس کے equal ہے جو ہمیں given ہے minus three one four minus one ٹھیک ہے اس کا ہم نے inverse find کرنا ہے B inverse equal آئے گا پہلے اس کا determinant find کرنا پڑے گا ٹھیک ہے B determinant is equal to ہوگا three minus four is equal to minus one ٹھیک ہے اور adjoint of B B ہمیں find کرنا پڑے گا کیونکہ ہمیں inverse کے لیے دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں adjoint of B کس کے equal ہوگا ان دونوں کی جگہ change ٹھیک ہے minus one یہاں پر minus three یہاں پر اور ان دونوں کے science change یہ minus one اور یہ minus four تو یہ بن جائے گا B inverse is equal to one over determinant کے minus one minus one اور ساتھ میں multiply ہو جائے گا یہ matrix adjoint of B کا ٹھیک ہے minus one minus one minus four minus three تو B inverse equal آگیا equal to one one four three ٹھیک ہے minus one کو آگے اندر میں نے multiply کر دیا اچھا اب B inverse ہم find کر چکے ہیں اس کے علاوہ ہمیں A inverse بھی چاہیے ٹھیک ہے تو A inverse is equal to A matrix ہمارے بس کیا ہے جو ہمیں question میں given ہے one two zero minus one zero one two minus one zero ٹھیک ہے اس کا inverse ہم نے find ہے وہ ہوگا equal to zero plus two is equal to two اور ہمیں adjoint بھی چاہیے ہوگا adjoint of A is equal to ہوگا zero one minus two اور یہاں پر رہے گا positive one تو اس کو بھی ہم inverse کے فارمولا میں put کر دیتے ہے inverse is equal to one over A determinant کیا ہے two اور ساتھ میں adjoint one one اب ہم اس کو جو ہے اندر ملٹیپلی کر دیتے one by two کو یہ بنے گا zero minus one one by two one by two is equal to A inverse ٹھیک ہے تو A inverse بھی ہم فائنڈ کر چکے ہیں B inverse بھی فائنڈ کر چکے ہیں جو ہمیں right سائٹ پہ ہم نے given تھا وہ تھا جو ہم نے فائنڈ کی وہ میں لکھ رہا ہوں one one four three one one four three یہ matrix ہے B inverse اور ساتھ میں ہم ملٹیپلی کرنا A inverse کو A inverse equal ہے zero minus one one by two one by two ٹھیک ہے ان کا product تو ان کا product لے لیتے ہیں دو two by two کے matrix ہیں ٹھیک ہے product اس طرح سے first row کو first column سے multiply کریں zero plus one by two اور first row کو second column سے multiply کریں minus one plus one by two اور اسی طرح سے اب second row پہ آتے ہیں second row کو first column سے multiply کریں zero plus three by two اور اب ہم second row کو second column سے multiply کریں تو minus four plus three by two اس کو تھوڑا simplify کر لیتے ہیں یہ بنجے گا one by two اور یہ بنجے گا minus one by two اور یہ بنجے گا three by two اور یہ minus four plus three by two lc میں لے کے اگر solve کیا جائے تو minus four plus three جو equal آئے گا minus one by two minus one by two تو جو ہم نے find کیا تھا a b کا whole inverse یہ بنتا ہے five by two ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس آیا تھا a plus یہ ہمارے پاس result آیا b inverse a inverse کا ٹھیک ہے جو ہمارے پاس آیا تھا a b کا whole inverse وہ ہے one by two minus one by two three by two five by two اور اس میں دیکھا جائے تو اس کا result بھی وہ ہی ہے one by two minus one by two three by two and five two ٹھیک ہے تو کہنے کا یہ ہے دونوں کے results equal آیا ہیں دونوں کے right sides equal ہیں تو مطلب کہ ہم کہہ سکتے ہیں left hand side کا result آیا ہے equal right hand side کے left hand side کیا تھی a b ka whole inverse اور right side کیا تھی b inverse into a inverse دونوں کے result equal آئے ہیں اس طرح سے ہم نے یہ prove کر دیا کہ a b کا whole inverse equal ہوتا ہے b inverse into a inverse کے اب ہم آتے ہیں اپنے next question کے اوپر question number 15 پہ question number 15 میں ہمیں کہا گیا ہے verify that a b کا whole transpose equal to b transpose into a transpose ٹھیک ہے جبکہ ہمیں a اور b matrices given ہے a matrix equal ہے 1 minus 1 2 0 3 اور 1 کے ٹھیک ہے اور b matrix بھی given ہے وہ equal ہے 1 1 3 2 0 minus 1 کے ٹھیک ہے تو یہ دونوں matrices given ہے a اور b ہمیں show کرنا ہے a b کا whole transpose equal ہوتا b transpose اور a transpose کے ٹھیک ہے تو ہم اسی طرح سے جس طرح پچھلے کوئسر ہم نے solve کیا ہے اس میں ہم نے یہاں پر transpose کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہوگا کہ a b کا پہلے product ہم find کریں گے ٹھیک ہے a b find کریں گے میں step ساتھ میں لکھ دیتا ہوں کہ پہلے ہم a b find کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے a b کا transpose لے لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہماری left hand side complete ہو جائے گی تو right side کے اوپر پھر ہم آئیں گے right side میں کیا کریں گے پہلے ہم b transpose find کریں گے اس کے بعد a transpose find کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان کا product لے لیں گے ٹھیک ہے b transpose into a transpose transpose ہم دیکھ چکے ہیں کس طرح سے لیا جاتا ہے روز کو columns میں convert کر دیا جاتا ہے تو وہ transpose آ جاتا ہے تو یہ question آپ خود سے try کریں بلکل simple سا question ہے جس طرح پسلا question اس میں تو تو inverse شامل تھا ٹھیک ہے وہ میں نے solve کر دیا اس میں جو transpose ہے تو transpose بھی ہم پہلے پڑ چکے ہیں کس طرح سے find کیا جاتا ہے تو اس طرح سے steps میں نے لکھ دی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ solve کر سکتے ہیں اس کو تو یہ question آپ خود سے try کریں ہم question number 16 پر آتے ہیں جو کہ ہمارا next question ہے ٹھیک ہے question number 16 میں کیا ہے if a is equal to a matrix ہمیں given ہے ٹھیک ہے 2 minus 1 3 1 یہ ہمیں matrix given ہے ہمیں کہا گیا ہے verify that a inverse کا transpose is equal to a transpose کا inverse ہوتا ہے یہ ہم نے verify کرنا ہے ٹھیک ہے جبکہ ہمیں a matrix given ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ پہلے ہم left side لیں گے left side left hand side left hand side میں کیا کرنا ہوگا کہ a matrix given ہے اس کا inverse find کر لیا جائے گا سب سے پہلے a inverse find کر لینا a inverse کس طرح آئے گا a inverse equal ہوگا 1 over a determinant into adjoint of a کے ٹھیک ہے تو inverse جو ہے determined جو ہے وہ بھی آپ کو find کرنا آتا ہے 2 cross 2 کا adjoint بھی find کرنا آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ find کر لیں گے اس میں put کر دیں گے inverse آجے گا تو اس کا transpose لے لیا جائے گا اس کا بعد inverse آپ کے پاس آگے اس کا transpose find کر لیں تو یہ آپ left hand side آجے گا ٹھیک ہے left hand side کا result آجے گا اس کے بعد ہم right side پہ آئیں گے right hand side پہ right hand side میں کیا transpose لیں گے بریکٹ کے اندر اس چیز کو solve کریں گے پہلے transpose لیں گے مطلب روز کو column میں کرمٹ کر دیں گے تو transpose آجے گا اس کے بعد اس کا inverse لیا جائے گا جب آپ کے پاس matrix آجے گا اس کا inverse find کر لیں گے آپ جو equal ہوگا one over a transpose جو matrix ہے اس کا determinant اور ساتھ میں multiply کریں گے چاہیے تو اس طرح سے یہ question number 16 آپ solve کر لیں خود سے try کریں ٹھیک ہے بالکل simple سا question میں نے یہاں پر steps لکھ دی گائیڈ کر دیا کس طرح سے solve ہوگا یہ اب ہم اپنے question number 17 پہ آتے ہیں جو کہ last question ہے اس exercise کا اس میں کہا گیا ہے کہ a اس کے دو پارٹ ہیں ایک پارٹ میں solve کر دیتا a b کا whole inverse is equal to b inverse into a inverse تو اس کو شو کرنے کے لیے جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں جنرل matrices لے لیں a اور b تو اس کو product اس کا فائند کر لیں اور اس کا inverse فائند کر لیں اس طرح سے left or side آئے جی اس کے بعد اس کا let's suppose ایک matrix میں جنرل لکھ رہتا ہوں a آپ لے لیں matrix is equal to a one one two a one three a two one a two two a two three a three one a three two a three three ٹھیک ہے یہ a matrix لے لیں اس کے علاوہ b matrix بھی آپ خود سے لے لیں ٹھیک ہے general matrix لے لیں b one one b one two b one three b two one b two two b two three اور third omega b three one b three two b three three یہ ہم نے دو general matrix لے لیا ٹھیک ہے matrix a b اور matrix b بھی اب ہم جو ہے اس کو شو کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے left hand side لیں گے اور a b کو آپ ملٹیپلی کر دیں گے ٹھیک ہے a b آ جائے گا اس کے بعد اس کا inverse لیں اگل گا چاہ لیں اور سو ریزلٹ کھو آگا لے لیو سو ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم رائٹ سیٹ پہ آئیں گے تو اس میں کیا ہوگا پہلے ہم بی انورس فائن کریں گے اس میٹرکس کا انورس فائن کریں گے اور پھر بھی اس ای میٹرکس کا انورس فائن کریں گے اور ان کو آپس ملٹیپلی کر دیں گے بی انورس انٹو ا انورس ٹھیک ہے وہ رائٹ سیٹ کا ریزلٹ آ جائے گا آپ کے پاس تو ان کو ملٹیپلی جب کیا رائٹ سیٹ کا ریزلٹ آ گیا ان دونوں کو اب کمپیر کریں گے لیفٹ اینڈ سیٹ کا ریزلٹ کیا آئے تھا رائٹ اینڈ سیٹ کا کیا ریزلٹ آئے تھا تو وہ ایکول آنے چاہیے ٹھیک ہے تو پھر وہ پروو ہو جائے گا کہ جو ہے اے بی کا ہول انورس اس ایکول ڈو ہوتا ہے ب انورس انٹو ا انورس کے ٹھیک ہے تو یہ ہم جو ہے آپ خود سے ٹرائے کریں میں نے گائیڈنس دے دی آپ کو کہ کس طرح سے اس کو لے کر چلنا ہے کوسٹن کو تو اے جو ہے جنرل میٹکس لے دیا بی بھی جنرل میٹکس لے دیا اور باقی جو ہے سٹیپس وہی فالو کریں گے انورس لینا بھی آپ کو پہلے بتا دیا گیا کس طرح سے لیا جاتا ہے پرڈک لینا بھی پہلے بتا دیا گیا ٹھیک ہے تو سیمپل سٹیپس کے ثور یہ سالف ہو جائے گا تو اس کا سیکنڈ پارٹ بھی جو ہے وہ بھی سیمپل سا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ آپ نے شو کرنا ہے inverse کا inverse جو ہے وہ ایکل ہوتا ہے اے کے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ جو ہے اس میں بھی اے میٹرکس ہے وہ جنرل میٹرکس لے لیں پھر اس کو انورس لے لیں فائنڈ کر لیں ٹھیک ہے انورس فائنڈ کر لیں اور پھر اسی میٹرکس کا جو انورس майٹرکس آئے گا اس کا دوبارہ سے انورس فائنڈ کر لیں تو دوبارہ سے وہ اے کی ایکل آ جانا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ خود سے ٹرائے کریں سب کچھ جو ہے وہ پہلے دیکھ چکے ہیں انورس بھی ٹھیک ہے ملٹیپلیکیشن بھی ایڈ جائنٹ بھی اور ڈیٹرمنٹ بھی ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر آپ کی جو ہے ایکسرسائز انڈ ہو جائے گی تو یہ بالکل کمپلیٹ آپ خود سے ٹرائے کر لیجئے باقی کوسٹن جو ہے وہ ہم سول کر چکے ہیں نیکسٹ لیکچر سے ہم جو ہے نیکسٹ ایکسرسائز کے اوپر آئیں گے